بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میری پیارے بہنوں بھائیوں السلام علیکم آج کی بہت پیری ٹپس ہے اس کے لئے حاضر ہوئی ہوں چہرے کے خاتموں کو بات کی جارہی ہے چہرے پر غیر ضروری بال جو ہے انسان یعنی کہ خواتین تو یہ مرد ہو اگر بے تکی چہرے پر بال ہو تو آپ کو وہ چہرے مبارک بھی جہرہ اچھا نہیں لگتا چہرے مبارک کے پر ماند پڑ جاتا ہے خواتینوں کے لئے بہت مسئلہ ہے خواتینیں انہیں صاف کرنے کے لئے طرح طرح کی ترقیبیں استعمال کرتے پھرتے ہیں یہ توٹکا بھی ازمال کر دیکھ لیں یقین مانے بار بار جو اٹھے پٹھے توٹکے استعمال کرتے ہیں یہ آپ نہ کریں نہ کریں جو میں بتا رہی ہوں وہ کریں آپ مجھ سے پوچھتی ہیں لیکن آپ پھر کرتی نہیں ہو یہی وجہ ہوگی نا تو جو میں آپ کو بتا رہی ہوں بس وہ کریں جو چھوڑ دیں کوئی توٹکا آگے استعمال نہ کریں دیکھیں جو میں توٹکا بتاتی ہوں وہ خود کا ازمائی ہوتا ہے ہم پہلے اس کے پر مکمل سرچ کرتے ہیں کہ واقعی نقصان دیں گیتا واقعی اس کی بینیفٹ ہے کی نہیں ہے پھر یہ اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو خواتین میرے پاس جو ڈاکٹر ہیں وہ جب آتی ہیں تو ان سے میں ضرور ایک سے نہیں دو سے نہیں تین سے اس طرح الگ الگ طرح سے پوچھ کر پھر مجھے اپنے سسکرائبے تک وہ جو آتیم جاناتا ہے جو مجھے سب سے بہتر لگتا ہے وہ آپ تک بن جاتی ہوں تو اسی درمہ ایک ٹوٹکا ہے یہ بھی ڈاکٹر سر پر نہیں بتایا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے بالوں کا خاص کر فل باڈی کا بھی ہو سکتا ہے کہ میں نجی مطلب زیادہ قریب اور گہرائی میں نہیں جاؤں گی اللہ پر مجھے معاف کریں تو آپ بس جہریک تقیر ہیں تو میں جہریک کا طریقہ آپ کو بڑھائی تھی آپ نے کیا کرنا ہے تو اس کو آپ نے میرے نا ہے ہاؤس ہولڈ امونیا ہاؤس ہولڈ امونیا اس کو ہاؤس ہولڈ امونیا کہتے ہیں اور ہاؤس ہولڈر امونیا بھی کہتے ہیں اور ہائٹروجن پر اکسائیڈ بھی کہتے ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو مسئلہ ہے کہ مطلب کے بعد جو ہے اگر ہم ڈریک لگاتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا نقصان ہو سکتے یا آپ ڈرتے ہو تو پہلے اپنی بازو پر کر کے دیکھیں ساپن کے اندر مکس کر کے لگائیں گے تب بھی بہت زیادہ فرق دالے گا اگر آپ ویسے اگر ڈریک لگائی کنا چاہتے ہیں تو تب بھی ایک میری بہن ہے ان کا بھی ایک امرت سے تھا کہ میں نے پہلے بھی وہ ڈاکٹر صاحبہ کنس کا یہ بتایا تھا ایمونیا کا اور ہائٹروجن کا تو ایک بات یاد رکھیں کہ ایمونیا اور ہائٹروجن ٹھیک ہے سب سے بڑی بات کہ وہ کہتی ہے کہ آپ اس کی سمیل برداشت نہیں ہوتی تو آپ ایسا کریں دونوں کو کٹھا حتیٰ کہ کسی بوتر میں ڈالیں ایک محلول سے بنا کر کسی شیشی میں ڈال کر بھائکے رکھیں اور رات کو روح کی مدد سے تو بالوں پر لگائیں تو اس سے ہی ہوگا کہ اس کی سمیل بھی کم ہو چکی ہوگی اور وہ پھر آپ کو زیادہ اس کا دوسر ہوگا رات کو آپ لگا کے سو جو اور خوشک ہونے پر اگر آپ نے دیکھئے یہ ایک ایسی چیز ہے یہ اوڑ جاتی ہے ہوا کے ساتھ یہ اوڑ جاتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مطلب کہ رات تک لگا رہے تو یہ تھوڑا سے خراب ہو جائے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رات تک لگا رہنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بہت جلدی بیال جھڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو نہیں رکھنا رات تک تو آپ آدھا گھنٹہ رکھ کر اپنے چہرہ میں داروں کو دھولو تو یہ چہرہ آپ کا بلکل صاف ہوگا اور ایک بات یاد رکھیں یہ ان کے لئے بھی بہت زیادہ نیاب مسکہ ہے جو بال چہروں کے اتارے نہیں ہیں لیکن وہ دڑ گئے ہیں آگے آگے میں آپ کو ایسے سے نیاب مسکے بتاؤں گی جو لوگ بلیچ استعمال کر رہے ہیں یہ بہت عذاب ہے ٹھیک ہے بلیچ استعمال کرتے ہیں اور اوٹی پوٹی جو غلط قسم کی کریمیں آتی ہیں آپ لوگ نیچرل کیوں نہیں چلتے ہیں جب میں طریقے آپ کو بتاؤں گی آپ وہ استعمال کریں اور یہ کریمیں بلیچ کی کریمیں آپ یقین کریں بلیچ کی کریمیں چہرے کے بال بڑھا دیتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے میں امونیا نہیں ڈانتے وہ پھر امونیا کا مطلب ہی یہی ہے کہ بالوں کو جھانا جہاں پر بھی آپ امونیا لگاؤں گے وہاں سے آپ کے بال چھڑ جائیں گے ٹھیک ہے ہائیٹروجن کے پر مکس اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ امونیا کو ڈریک نہیں لگا سکتے تو مکس کرتے لگاؤں گے تو اس کا فی نقصان بھی نہیں ہوگا ہائیٹروجن اکثر دفعہ چوٹ کہیں لگی ہو یا کہیں سے ہم نے گندگی کو نکالنا ہو تو ہم ہائیٹروجن کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک نیا معلومات ہے یہ بھی آپ کو سننی چاہیے اور سمجھنی چاہیے اس بات کو آپ یہ ترے کرتے کریں انشاءاللہ ضرور آپ پچھائی کے بعد تمام ختم ہو جائیں گے اگر بالوں پر بازوں پر بال ہیں اپنے سارے تو پہلے آپ ایک دفعہ ہائیٹروجن امونیا تھوڑا سا اس کے اندر بلیچنگ جو ہے لکھو ڈال کر یا سوٹنگ موشن ڈال کر آپ اس کو اپنے بازوں پر اپلا کریں جب آپ کے بال بالکل براؤن ہو جائیں بالکل بے ملیوں میں ہو جائیں تو پھر آپ ان کو جھاڑ کر تو پھر امونیا تو ہائیٹروجنگ لگائیں اور اس کے اندر بلیچ نہیں استعمال کریں گے پھر دیکھئے گا آپ کے بال کتنی جلدی ختم ہوتے ہیں اجازت دیجئے گا اپنے ویڈیو لنبی ہو رہی ہیں اپنا خیال لکھئے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکراب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سسکراب کر لیں بہت نایاب عملیات پر وزائق پر واقعات پر اور خوابوں کی تابیروں پر اور علا علا قسم کی ویڈیوز یہاں پر پوسٹ کی جاتی ہیں جس سے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور بیوٹی ٹیپس اس لیے پوسٹ کی جاری ہے کہ بہت سی ذہنوں کی فرمائش آنے لگ پڑی ہے اور پسند کیا جا رہا ہے صرف یہی وجہ ہے اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا دعا محید رکھئے گا اللہ حافظ